حسنی ربی جلاللہ ما فی قلب غیر اللہ خابیوں کا اتراز کسی صاحب نے پیش کیا ہے صلو علیہ وسلم کا مفہوم حضرت بلال کیا نہیں جانتے تھے دیگر صحابہ نہیں جانتے تھے پھر وہ آزان سے پہلے صلات و سلام نہیں پڑھتے تھے تم کیوں آزان سے پہلے صلات و سلام پڑھتے ہو یہ ایک اڑی ہے غیر مکلد وحابیہ اور ایک دیوبندی حضرات کی کہ ہر واقعہ کے بارے میں ہر جزی مسئلے کے بارے میں وہ نص خصوصی کا ہم سے مطالبہ کر دیں تو اگر یہی نص خصوصی جو ہے اس کا ہم مطالبہ ان سے کر دیں مثلا ہم مطالبہ یہ کریں صحابہ اکرام کے زمانے میں کیا حدیثیں موجود نہیں تھیں میسر نہیں تھی تابعین کے زمانے میں کیا حدیث کی کتابیں حدیثیں جو ہیں وہ میسر نہیں تھی تو پھر یہ حدیثیں یہ تابعین اکرام کے اخیر دور کے اندر یہ حدیث کی کتابیں جو ہیں یہ لکھی جانے کیوں شروع ہوئیں کیا ان کو زیادہ علم تھا صحابہ اکرام کو علم نہیں تھا کہ وہ بھی حدیث کی کتابیں لکھتے صحیح بخاری تو بعد میں لکھی گئی ہے کوئی ہے ماں کا لال جو اس بات کا ثبوت دے کہ صحیح بخاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ اکرام نے پڑھی ہے یا پڑھائی ہے یہ جہالت کی باتیں ہیں جب مولا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سلو علیہ وسلمو تسلیمہ کہ سرکار پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس زمانے میں بھی جس وقت میں بھی جس جگہ پر بھی صلاة و سلام بھیجو اس وقت درست ہے البتہ یہ کہ جس جگہ پر شرعہ شریف نے منع فرمایا وہ درود و سلام پڑھنا اس موقع پر ممنوع ہوگا اور اگر دوسری جگہ پر کوئی منع کرتا ہے تو منع کرنے والا جو ہے اس کے ذمہ ہے کہ وہ اس کی دلیل پیش کرے یا یہ کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ خدا رسول کا میں شریک ہوں نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ کہ خدا رسول کو یہ بات بھول گئی تھی کہ وہ یہ بتا نہیں سکے کہ فلان وقت میں یہ درود آذان سے پہلے درود پڑھنا یہ حرام ہے ناجائز ہے تو یہ بات میں بتا رہا ہوں قرآن پاک کی زبان عمومی طور پر آپ جانتے ہیں کہ عمومی انداز میں گفتگو کرنے کی ہے قانون کی زبان میں گفتگو کرنے کی ہے اور جب صلو علیہ وسلمو فرمایا تو اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ فلان وقت درود بھیجو فلان وقت کی تو بات ہی کوئی نہیں قرآن میں نہ فلان جگہ کی بات ہے قرآن کے اندر یہ مطلق آیا ہے صلاحات کا حکم اور صلاح سلام کا حکم آپ اگر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ انہیں یہ درود شریف کبھی نہیں پڑھا ازان سے پہلے تو ان پر کوئی بلیم نہیں ہے کوئی ان کے اوپر گناہ یا جرم ثابت نہیں ہوتا اس لیے کہ ازان سے پہلے یہ صلاحات و سلام پڑھنا جو ہے یہ نرہ مستحب ہے یعنی پڑھیں گے تو ثواب ملے گا نہ پڑھیں گے تو گناہ کوئی نہیں ہوگا تو جس کام کے کرنے میں ثواب ہے نہ کرنے میں گناہ نہیں ہے اگر وہ کام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ انہیں نہیں کیا تو ان کے اوپر کوئی اعتراض جو ہے وہ ہرگز نہیں ہو سکتا البتہ یہ بات تب ہے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ازان سے پہلے درود و سلام نہ پڑھنا ثابت ہو جائے مگر میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے بھی علم کی خدمت میں کافی وقت گزارا ہے میں ایک سوال کرتا ہوں اس کا جواب کسی وحبی صاحب سے آپ مجھے دلوا دیں کہ چلو ہم تو یہ ثابت نہیں کر سکے کہ حضرت بلال ابشیر رضی اللہ تعالیٰ انہیں درود پڑا ہے پڑھنے کا ثبوت تو ہم نہیں دے سکے لیکن نہیں پڑا ہے جو ہے اس کا ثبوت تمہارے ذمہ ہے تم کم از کم یہی دکھا دو حدیث کی کوئی کتاب ہو حدیث جو ہے وہ قوی سند والی ہو اور اس کے اندر یہ آیا ہو کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں ازان سے پہلے یا ازان کے بعد دروشی نہیں پڑھتے تھے یا الفاظ کسی قرآن کی آیت میں آئے ہوں یا کسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر آئے ہوں تو پھر تو یقین ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے یہ درود و سلام نہیں پڑا اور جب تاریخ کی کتابوں کے اندر ایک واقعہ کا ذکر نہیں آیا تو ایک واقعہ کا ذکر نہ آنے کے بجے سے ہم سمجھ لیں کہ یہ واقعہ ہی نہیں ہے اب تاریخ کے اندر کتنے لوگ ہیں کروڑوں افراد ایسے ہیں جن کا نام تاریخ کی کتاب کے اندر نہیں ہے جن کا نام تاریخ کی کتاب کے اندر نہیں ہے اپسیال کوٹ کے اندر یہ جو کیا نام ہے مرے کالج روڈ کے آس پاس کا محلہ ہے اس محلے کے سارے لوگوں کے نام یہ کہیں موجود ہیں کہیں یہ نام اسٹری کے کتاب کے اندر لکھے ہوئے موجود ہیں اگر کسی اسٹری کے کتاب کے اندر کسی کا نام نہیں لکھا ہوا یا کوئی بات نہیں لکھوئی تو اس کا معنی میرے دوستو یہ نہیں کہ یہ واقعہ ہی نہیں ہوا بلکہ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکیں گے کہ تاریخ میں یا ہسٹری میں اس کا بیان نہیں آیا یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ایسا ہوا ہی نہیں حضرت بلاد رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں زیادہ زیادہ اتنی بات ہے کہ ان سے درود و سلام آذان سے پہلے یا آذان کے بعد پڑھنا جو ہے یہ تاریخ کی کتابوں میں منقول نہیں ہوا اور نہ پڑھنے کا بھی ذکر نہیں ہے پڑھنے کا ذکر بھی نہیں ہے نہ پڑھنے کا ذکر بھی نہیں ہے تو جیسے احتمال نہ پڑھنے کا ایسا ہی احتمال پڑھنے کا بھی موجود ہے تو اس بنا پر کوئی غیر مقلدین حضرات سے اس بات کا جواب ہمیں دلوا دے انشاءاللہ ہم ان کی بات کو تسلیم کر لیں گے کہ حضرت بلال لدی اللہ تعالیٰ انہوں نے نمبر ایک تو یہ کہ آپ نے ازان سے پہلے یا بعد میں درود نہیں پڑا اس کی کوئی حدیث اپنے دکھا دیں ایک بات ایسے یہ اپنے موں سے بنائی ہوئی باتیں جو ہیں وہ ہمارے صاحب نے لانے کی ضرورت نہیں دوسرے نمبر پہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی کہیں سے دکھا دیں کہ جو کام حضرت بلال لدی اللہ تعالیٰ انہوں سے کرنا ثابت نہیں ہے تو وہ کام تا قیامت حرام ہے جو کام بلال لدی اللہ تعالیٰ انہوں سے کرنا ثابت نہیں یا انہوں نے نہیں کیا وہ تا قیامت حرام ہے یہ بات بھی کسی حدیث کے اندر دکھا دیں یہ نری جاہلوں والی بات ہے نری جاہلوں والی بات ہے نری جاہلوں والی بات ہے اب اگر قرآن کریم کے اندر موجود ہے چور کا ہاتھ کٹنے کا اب کسی چور کو پکڑ لیا اس کو قاضی کے پاس لے گئے قاضی نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کٹ دو اور چور چلایا کہ میرا ہاتھ کیوں کٹتے ہو کہیں قرآن میں لکھا ہے کہ میرا ہاتھ کٹو کہیں قرآن میں حدیث میں لکھا ہے کہ میرا ہاتھ کٹو تو وہ کیا کہے گا اس کو وہ یہی کہے گا کہ قرآن پاک میں ہے کہ سارے کو تو فکتہو آئی دیا ہما جو چور چوری کرنے والا برد ہے یا چورنی جو عورت ہے تو اس کا ہاتھ کٹ دو قرآن کریم کے اندر یہ آیا ہے تو تم نے چوری کیے لہذا تمہارا ہاتھ کٹیں گے تو وہ آگے سینہ زوری کرتے ہوئے مو زوری کرتے ہوئے آگے کہے کہ نہیں نہیں اس طرح میں نہیں مانتا مجھے تو قرآن کے اندر دکھاؤ کہ میرا نام لکھاؤ کہ پتہو نے چوری کی تو اس کا ہاتھ کٹنا ہے یا حدیث پاک کی کسی کتاب کے اندر دکھاؤ کہ پتہو نے چوری کی تو اس کا ہاتھ کٹنا ہے یہ تو اس طرح کی لا یعنی باتیں ہیں ان باتوں پر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہاں اگر کوئی مرد میدان ہے تو ہماری ان دو باتوں کا جواب غیر مقلزین سے دلوا دے تو ہم بھی ماننے کے کہ واقعی وہ صحیح کوئی اعتراض کرتے ہیں نمبر ایک یہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درود و سلام جو ہے وہ نہ پڑھنے کا ثبوت اس طرح کہ حدیث کے اندر آیا ہو کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازان سے پہلے ازان کے بعد درود نہیں پڑھتے تھے یہ الفاظ ہوں دوسرے نمبر پہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہو یا اللہ تعالیٰ کے قرآن کی کوئی آیت ہو جس کا معنی ہے کہ جو کام بلال نہ کریں وہ قیامت تک مسلمانوں کے لئے حرام ہے یہ اگر کوئی دکھا دو تو تب بات بنتی ہے تب تمہارا موقف اس کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے اس طرح لا یعنی باتیں کر کے لوگوں کو گمرہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں